لباس بدلتا ہے جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ صرف لباس بدلتا ہے لیکن جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے آج ایک ایسے کھلاڑی کی کہانی سناتا ہوں جس کی کہانی میں بہت سارا سنگرش ہے یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے ٹیم انڈیا کے بلاوے کا دس سال تک انتظار کیا جس عمر میں انہیں موقع ملا یہ وہ عمر ہے تب کئی سارے لوگوں کو ریٹائر ہونے کے لیے کہہ بھی آجاتا ہے کہیں سارے لوگ گیم چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہو ہوتے ہیں لیکن یہ وقتی اس عمر کے پڑاؤں میں آ کر کے ٹیم انڈیا کے لیے پہلا مقابلہ کھلتا ہے آج اس کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کا نمبر وان ٹی ٹونی بیٹر ہے آج اس کھلاڑی کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سکائی کی تو لیمٹ ہوتی ہے لیکن اس والے سکائی کی لیمٹ نہیں ہے یہ لیمٹ لیس ہے سوری کمار یادف کی کہانی میرا نام ہے آرجے کارتک آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ سیریز سیکھو گے نہیں تو جیتو گے کیسے وہ پانچ بڑی باتیں جو سوری کمار یادف کی لائف سے ان کے سنگھرش سے اس کریئر سے سیکھی جا سکتی ہے جو اب تک کمال کرتا ہے یہ وہ کھلاڑی ہے جو وشف کب دو ہزار بائیس کا ہیرو ہے اتر پردیش کی گازی پور کے رہنے والے مول روپ سے سوری کمار یادف جو کی واران اسی کی گلیوں میں پلے بڑھے جہاں ان کے پتا جی کام کر رہے تھے ان گلیوں میں ہی انہوں نے کرکٹ کا کاکہرہ سیکھا اور ان کے جو چاچا تھے ونود یادف صاحب انہوں نے ان کے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانا اور واران اسی کی گلیوں سے کرکٹ کے میدان تک کا سفر جو تھا وہ چاچا جی نے تیہ کروایا پہلی بات جو سوری کمار یادف کی کہانی سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ شانت چت ہونا کامنس ہونا لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ پہلی بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پیچھے 2010 میں رنجی میں ڈیبیو کیا تھا سوری کمار یادف نے کمال کی پرفارمنس دی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت جلدی ٹیم انڈیا سے ان کو بلاوا آئے گا ان کو ٹیم انڈیا کی جلسی میں سب لوگ دیکھیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں 2014 آتے آتے ان کی ٹیم کے جو باقی کے سٹار پلیئرز تھے ان سب کو تو ٹیم انڈیا سے بلاوا آ گیا لیکن اب یہ بچے رہے گئے اور ان کو وہاں رنجی کا کپتان بنا دیا گیا ممبئی کی ٹیم کا 2014 میں کہا جاتا ہے کہ میدان میں ان کی بحث ہو گئی تھی شاردل تھاکر سے اور اس بحث کے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے رنجی کی کپتانی کو چھوڑ دیا تھا 2016 آتے آتے انہیں ریلائز ہوا کہ غلطی کہیں نہ کہیں ان کے خود کے اندر ہے ان کے جو کوچ ہیں چندرکانت پنڈیت صاحب وہ کہتے ہیں کہ سوریا نے اپنی جو کمیاں تھیں ان کو بہت جلدی ریلائز کیا اور ان پر کام کرنا شروع کیا سب سے امپورٹن جو ہوتا ہے مینٹل ڈسیپنٹ آپ مانسک طور پر شانت رہے ہیں چاہے جتنا ماحول آس پاس کا خراب ہو جائے آپ کو اپنی کامنس نہیں کھونی ہے اس چیز پر بھی سوری کمار یادہ ہو نے کام کیا پاو ہیٹنگ ایبیلٹیز پر انہوں نے کام کیا کہ کتنے لمب لبے شورٹس لگانے ہیں کس طریقے سے لگانے ہیں ان ساری سکلز پر کام کیا گھنٹوں گھنٹوں وہ نیٹ میں پریکٹس کرتے رہے اور اس کا ریزلٹ ہے کہ اس بار ورلڈ کپ کے ہیرو سوری کمار یادہ ہو ہے وہ بولی وڈ کا فیمز گانہ ہے اپنا ٹائم آئے گا لیکن سوری کمار یادہ ہو کی کہانی سکھاتی ہے دوسری بات کہ اپنا ٹائم آتا نہیں ہے اپنا ٹائم ہمیشہ لانا پڑتا ہے سوری کمار یادہ ہو اپنے کریئر میں بہت آگے بڑھ چکے تھے بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے آئی پی ایل میں ممبئی کے لیے کھیل رہے تھے تابڑ توڑ پاریاں کھیلتے تھے لیکن تب بھی انہیں بلاوا نہیں آ رہا تھا 26 اکٹوبر 2020 کی کہانی ہے آسٹلیا ڈور کے لیے ٹیم انڈیک آناؤنسمنٹ ہوا اس میں سکائی کا نام نہیں تھا 28 اکٹوبر اسی سال 2020 میں ممبئی کا میچ تھا بینگلورو کے ساتھ وہ فیمز پاری اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمال کی پاریاں کھیلنے کے لیے لگاتار تیار رہے اور 10 نومبر کو انہوں نے آئی پی ایل کی ٹروفی جو تھی وہ ممبئی کو جتوا دی جس کے ہیرو رہے اس پورے ٹورنمنٹ کے ہیرو رہے سوری کمار یادو اس کے بعد انہیں ٹیم انڈیا کے لیے فائنلی بلاوا آیا اور انہوں نے انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹی ٹونی انٹرنیشنل کھیلا اس کے بعد انہیں اوڈی آئی کے لیے بلاوا آیا انہوں نے اوڈی آئی کھیلا اس کے بعد انہیں ٹیس ٹیم میں چنا گیا ٹیس ٹیم میں بھی وہ پہنچ چکے تھے اور اب انہیں پہلا ٹی ٹونی ورلڈ کپ کھلنے کا موقع ملا یہ جو اپچنٹی آئی اسے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سویکار کیا ہے اور کمال کر کے دکھا دیا ہے بتا دیا ہے کہ اپنا ٹائم کبھی بھی آتا نہیں ہے اسے لانا پڑتا ہے اپنی محنت سے لگن سے انوشاسن سے اور کبھی ہار نہ ماننے کی زد سے تیسری بڑی بات جو سوری کمار یادو کی کہانی سکھاتی ہے اپنی سکلز پر لگاتار کام کرتے رہی ہے جیسے ہم نے بتایا کہ یو پی کے گازیپور کے مونگروپ سے رہنے والے واران اسی میں آ چکے تھے کیونکہ فادر کی نوکری وہاں تھی اس کے بعد فادر ممبئی آ گئے اور ممبئی کے انوشکتی نگر سے شروعات ہوتی ہے سوری کمار یادو کے اس کریئر کی جس میں آج وہ شکھر پر پہنچ چکے ہیں سوری کمار یادو کو بیڈمنٹن میں کرکٹ میں برابر انٹرس تھا لیکن انہوں نے کرکٹ کو زیادہ value دی کیونکہ بیڈمنٹن کھلنے میں بڑا کم ٹائم لگتا ہے اور کرکٹ جب کھلنے آتے تھے تو زیادہ سمیں بتا رہنے کو ملتا تھا باہر یہ ایک ان کی خواہش تھی اس لئے انہوں نے کرکٹ کھلنا زیادہ continue کیا حالانکہ بیڈمنٹن میں بھی انہوں نے junior title اپنے نام کیا ہے جس کرکٹ کیمپ میں ان کے پتاجی نے انہیں بھیجا وہاں انہوں نے اچھا perform کیا اس کے بعد وینگ سرکر اکیڈمی میں گئے وہاں انہوں نے اچھا perform کیا لگاتار اپنی skills کو صدھارتے گئے جو power hitting abilities ہیں ان کو صدھارتے گئے اور اس لئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوری کمار یادو میدان میں 360 degree shots لگاتے ہیں حالانکہ وہ humble ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کھلاڑی 360 degree shots لگاتا ہے تو اس کا نام ای بی ڈی ویلیئرز ہے ای بی ڈی ویلیئرز خود کہہ رہے ہیں کہ سوری کمار یادو کے اندر وہ طاقت ہے وہ shots لگانی کی کشمتہ ہے تو shots میں لگایا کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ سوری کمار یادو بہت آگے جائے گی تو سکائی جو ہیں چاہے سکائی میں پہنچ چکے ہیں اس شکر پر پہنچ چکے ہیں جن کا selection نہیں ہوا تھا دو دن پہلے کس میں ٹی ٹونٹی ٹیم میں جو کی ٹیم انڈیا کی چونی گئی تھی اور دو دن کے بعد میں وہ مقابلہ تھا جس میں بینگلوری کی ٹیم کے سامنے کھلنا تھا اس کے کپتان تھے ویرات کوہلی جو کی اس وقت ٹیم انڈیا کے بھی کپتان تھے اور اس مقابلے میں سوری کمار یادو نے اپنی ٹیم کو جیت دلائی یہ کیسا مقابلہ جہاں ممبا انڈینز کی شروعات اچھی نہیں تھی ان کے وکٹس گر رہے تھے لیکن سوری کمار یادو لگا تھا ڈٹے رہے 43 بالز میں 79 رنز بنائے اور بار بار ڈگاؤٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ میں ہوں نہ شاید وہ کوہلی کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ساہب ٹیم میں لے لیجیے آپ کیا کر رہے ہیں ٹیلنٹ کو پہچان نہیں رہے ہیں ویلیو نہیں کر رہے ہیں بلا لیجیے انہوں نے اپنی پرفارمنس سے جواب دیا اور اس کے بعد جب اگلی بار ٹیم جنی گئی تو سوری کمار یادو کو فائنلی فائنلی انہیں بلاوا آ گیا دس سال کے لمبے انتظار کے بعد اور پانچ بھی بات جو سیکھی جا سکتی ہے پریوار کے لیے پیار اور بہت سارے سنسکار سوری کمار یادو جن کے پتا جی کا نام اشو کمار یادو ہے ماتا جی کا نام سوپنا یادو ہے بچپن سے ہی سوریہ کا ماں سے بہت زیادہ لگاو رہا ہے اور ایک ٹریڈیشن وہ فالو کرتے آئے ہیں سوری کمار یادو جب بھی میچ کے لیے میدان میں جاتے ہیں تو ٹیم بس میں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سب سے بہلے ماں کو کال کرتے ہیں ان کا عاشرواد لیتے ہیں اور میچ کھلنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ماں کو ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آج کے میچ میں یہ سب ہوا مجھ سے رن اچھے بن گئے نہیں بنے جو تو بھی میچ میں ہوا اس کے حال بتاتے ہیں وہ ایک سنسکار جو انہوں نے بچپن سے اپنایا اسے اپناتے چلے جا رہے ہیں آج سکائی میں ہیں لیکن زمین پر ان کے پاؤنٹ ٹکے ہوئے ہیں اور ایک بات اور ان کی جو لو میریج ہوئی دوزار بارہ میں ان کی ملاقات ہوئی دیویشہ شکٹی سے دوزار سولہ میں شادی ہوئی شادی کے بعد میں بہت چینجز آگئے ان کی لائف میں ان کی وائف نے انہیں سمجھایا کہ آپ کو اپنے گیم پر فوکس کرنا ہوگا آپ کو آس پاس کے انوارمنٹ کے بارے میں جو کچھ گھٹرا ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کیجئے آپ لگاتار محنت کرتے رہیے آپ ایک دن اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں ٹیم انڈیا اور آج وہ پہنچ چکے ہیں اور ٹیم انڈیا کے سٹار بیٹر بن چکے ہیں اس بھاگتی دوڑتی دنیا کا بھاگتا دوڑتا کھیل جس کا نام ہے ٹی ٹونی جس میں ڈیڑھ گھنٹا ملتا ہے ایک بیٹر کو اپنی سکلز دکھانے کے لیے اور اس ڈیڑھ گھنٹے میں کمال کرنا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے سوری کمار یادو نے وہ کمال کر کے دکھا ہے دنیا کو بتا دیا ہے کہ غلطی سے نہیں پہنچاؤں اپنے دم پر یہاں تک پہنچاؤں اور آج اگر وہ کسی میچ میں نہ کھیلیں تو پچاس ساٹھ رن کا ڈیفرنس آیتا ہے کیونکہ وہ جب کھیلتے ہیں تو ٹیم انڈیا کی جیت پکی کر دیتے ہیں آخری میں سوری کمار یادو کو میری طرف سے انڈیا کی جتنے فینز ہیں ان سب کی طرف سے بہت بہت ساری شب کامنا ہے دیکھتے رہیے میرے ساتھ ہر سوموار سبے ساڑی نو بجے ایک موٹی ایشنل کہانی اور ہر شکروار